خوددار انسان اور نسلی گھوڑا ایک ہاوتی جملہ ہے نسلی گھوڑا اور نسلی دوست برے وقت میں دونوں ساتھ نہیں چھوڑتے کہتے ہیں قدیم زمانے میں کسی عرب شخص کے پاس جب گھوڑوں کی تداز زیادہ ہو جاتی اور وہ فرق نہ کر پاتا کہ کون سا اصلی اور نسلی ہے اور کون سا کمی ہے تو وہ سب گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کرتا اور ڈنڈے مارتا اور بھوکھا رکھتا پھر ان کے سامنے کھانا رکھتا تو جو کمی ہوتے وہ بھوک کی وجہ سے کھانے کے طرف دوڑتے اور جو آلہ نسل کے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ سے کھانا نہ کھاتے یہ جانوں کی خودداری کا حال ہے خوددار مرد میں نسلی گھوڑے سے زیادہ خودداریت ہوتی ہے وہ ایسا ہو کہ لوگ تمنہ کریں اسے ملنے کو حاصل کرنے کو دوست بنانے کو کیونکہ انسان کا سب سے اچھا اور مخلص دوست اور کوئی نہیں بن سکتا جو بکار اور عزت اس کی ہوتی ہے وہ کسی عام شخص کی نہیں ہوتی وہ کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو چھپ کر اور خلوصنیت سے کرتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں گھوڑا اور دوست ہمیشہ نسلی ہونا چاہیے